موسیقی 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 گولیوں کی آوازیں گنجڑے لگی ہمارے آدمیوں نے بھارتی فوجیوں پر چاروں طرف سے فائر کول دیئے تھے ہم پر بھارتی فوجیوں کی فائرنگ کا دباؤ کم ہو گیا میں نے احتیاط سے سر اٹھا کر دیکھا فوجی فائرنگ کرتے ہوئے پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے ان میں زیادہ تر ٹرک کی آر میں پناہ لینے کی کوشش کر رہے تھے مجھے ذرا اس طرف آنے دو انگوری نے مجھے ایک طرف ہٹاتے ہوئے کہا میں نیچے دبک کر پیچھے ہڑ گیا انگوری میرے اور منڈیر کی دیوار کے درمیان رگڑ کھاتی ہوئی ذرا آگے نکل گئی اور منڈیر پر رائیفل کی نال سیٹ کرنے لگی اس وقت اکم میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سن کر میں نے تیزی سے پیچھے مڑ کر دیکھا وہ افضل عباسی تھا جس نے ایک ہاتھ میں سب مچین گن اور دوسرے ہاتھ میں ایک تیلہ اٹھا رکھا تھا جس میں سب مچین گنوں کے میکزین برے ہوئے تھے انگوری ٹرک کا نشانہ لے رہی تھی پھر اس نے ٹرگر دبا دیا مگر اس کی رائیفل کھٹ کھٹا کر رہ گئی اس نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا افضل عباسی اس سے چھ سات فیٹ کے فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا اس نے تیلے میں سے ایک نیا میکزین نکال کر انگوری کی طرف اچھال دیا انگوری نے رائیفل میں سے خالی میکزین نکال کر نیا میکزین فیٹ کیا اور رائیفل کی نال دوبارہ دیوار پر ٹکا دی میں نے گردن گھما کر انگوری کی طرف دیکھا اس کی پرلی طرف افضل عباسی بھی پوزیشن لے رہا تھا انگوری کی رائیفل کا روخہ گرچے فوجی ٹرک کی طرف تھا لیکن مجھے سمجھنے میں دیل نہیں لگی کہ وہ کسی خاص چیز کا نشانہ لے رہی ہے میں نے رائیفل کی نال اور ٹرک کی طرف دیکھا اور پھر بات میری سمجھ میں آگئی ٹرک کا فیول ٹنک اس کی طرف سے صاف نظرہ رہا تھا میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں انگوری فائر میں نے مدم لہجی میں کہا انگوری نے ٹوکر دبا دیا اس کے فوراں ہی بعد ایک کان پھار دینے مالا دھماکہ ہوا دھماکہ اس قدر زوردار تھا کہ مکان کی شد پیل ارز اٹھی انگوری کی رائیفل سے نکلنے والی گولیاں ٹھیک نشانے پر لگیں تھیں ٹرک کا فیول ٹنک پھڑتے ہی کان پھار دینے مالا دھماکہ ہوا اور ٹرک کے پر خچے اڑ گئے ٹرک کے جلتے ہوئے ٹکڑے اخروڑ کے پھیلے ہوئے اور بلند و بالا درخت کی شاخوں میں پھنچ گئے کئی جلتے ہوئے ٹکڑے ہی درودر بکھر گئے تھے سیاد ہوئے کا ایک محب بادل تھا جو اخروڑ کے درخت کو لپیٹ میں لے کر فیضا میں پھیل رہا تھا میں بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے سرکتا ہوا انگوری کے قریب پہنچ گیا اس کی آنکھوں میں بڑی عجیب سے چمک دی افضل عباسی بھی ہمارے قریب آ گیا اور وہ بھی حیرت سے انگوری کی طرف دیکھ رہا تھا انگوری چمکتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی یکا یک اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹا گئی اور وہ رائفل چھوڑ کر بے اختیار مجھ سے لپڑ گئی میں اس کا کاندھا تھپ تھپا رہا تھا اور پھر اسے اپنے سے علاق کر کے چوک کی طرف دیکھنے لگا دھوئے کا بادل اب درخت سے اوپر فضا میں پھیل لہا تھا ٹرک کے کچھ جلتے ہوئے ٹکڑے اب بھی درخت کی شاخوں میں پھنسے ہوئے تھے اخروڑ کا درخت دھوئے سے بلکل سیاہ ہو گیا درخت کی شاخوں میں ٹرک کے جلتے ہوئے ٹکڑے کے ساتھ انسانی آزا بھی اٹکے ہوئے تھے یہ ان بھارتی فوجیوں کے آزا تھے جنہوں نے ٹرک کے پیچھے یا اس کے اندر پناہ لینے کی کوشش کی تھی ٹرک کے ساتھ ان کے بھی پرخچے اڑ گئے تھے اور ان کے جسموں کے آزا درخت کی شاخوں میں اٹک گئے تھے اور کچھ چوک میں ادھر ادھر بکھر گئے تھے اس دماغ کے بعد فیضہ میں اچانک یہ سنناٹا چھا گیا ہم تینوں اٹھ کر کھڑے ہو گئے تھوڑی ہی دیر بعد دو آدمی دوڑتے ہوئے سامنے والی گلی سے نکل کر سامنے آ گئے ان دونوں کے ہاتھوں میں رائفلیں تھیں افضل عباسی نے ان میں سے ایک کا نام لے کر پکارا سب کو جمع کرو ہم نیچے آ رہے ہیں اور پھر دوسرے ہی لمحے ہم تینوں سیڈیوں کی طرف دوڑے جب ہم گلی میں مکان کے دروازے سے نکل کر چوک کی طرف آئے تو وہاں کئی لوگ جمع ہو چکے تھے یہ ایک آلنامہ کمانڈر انگوری کا ہے افضل عباسی نے چیخ کر کہا اگر یہ ٹرک کو نہ اڑاتی تو بھارتی درندے بستی کے لوگوں کو نہ قابل اطلافی نقصان پہنچا سکتے تھے فیضا کمانڈر انگوری زندہ باد کے ناروں سے گونج رہی تھی بستی کے چند خاص لوگوں کے علاوہ کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم بستی میں موجود ہیں لیکن ان سب کو پتا چل گیا لوگ بڑے جوش و خروش کے مظاہرہ کر رہے تھے مولوی صاحب کی ناش اٹھا کر مسجد میں پہنچا دی گئی مجھے اور انگوری کو افضل عباسی نے جیب پر کھڑا کر دیا تاکہ لوگ ہمیں آسانی سے دیکھ سکیں اسی دوران اڈے کی طرف سے دو چار گلیاں چلنے کی آواز سنائی دی اور اس کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ آدمی اس طرف سے دوڑتے ہوئے آگئے ان سے ملنے والی اطلاع بڑی دلچسپ تھی جو ٹرک گاؤں کے باہر لاری اڈے پر رکا تھا اس پر بارہ فوجی تھے افضل عباسی کے آدمیوں نے ان میں سے تین کو موت کے گھاٹ اتار دیا پانچ اپنی جانے بچا کر پہاڑیوں کی طرف باق نکلے جبکہ چار کو زندہ پکڑ لیا گیا تھا ان چاروں کو ہم نے بانڈ کر ٹرک میں ڈال دیا کیا کرنا ہے ان کا اطلاع لانے والوں میں سے ایک نے پوچھا ان کے ساتھیوں کی لاج بھی ٹرک میں ڈال دو اور ٹرک یہاں لے آؤ افضل عباسی نے کہا اور دونوں نوجوان واپس دوڑ گئے اس وقت باندھی پورا کے لوگوں میں بڑا جوش و خروش پایا جاتا تھا میرا خیال ہے کہ اگر بھارتی فوج کی پوری وٹالین بیس گاؤں پر حملہ کر دیتی تو گاؤں کی لوگ اسے تحرس نحس کر دیتی چند منٹ بعد ہی وہ ٹرک وہاں پہنچ گیا اس پر لگی ہوئی ایک لائٹ مشین گن کے علاوہ ایمانیشن کی چار پٹیاں کئی رائفلیں اور دستی بموں کی ایک پیٹی بھی موجود تھی بھارتی فوجی جب کسی بستی کو تاراج کرنے کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ اتنا گولہ بارو لے کر چلتے تھے جیسے ہی طویل عرصے کے لیے کسی محاذ پر جا رہے ہوں افضل عباسی نے تمام اسلاح ٹرک سے اتروا کر کسی مکان میں بجبا دیا لاری ایڈے کے قریب چار مجاہدین شہید ہوئے تھے اس مسجد کے محضن کو اس وقت شہید کر دیا گیا کمانڈر بل کے لیے روانہ ہو جانا چاہیے لیکن یہ سب کچھ میں نے ادھر ادھر دیکھا اس کی دن فکر مت کرو کمانڈر اس نے کہا ایک گھنٹے کے اندر اندر یہاں سب کچھ صاف ہو جائے گا یہاں بیس باعث بھارتی فوجی مارے گئے ہیں جن میں تین اوفیسر بھی شامل ہیں ہائی کمان خموش تو نہیں بیٹھے گی ہو سکتا ہے وہ آج ہی شام سے پہلے پہلے کوئی بڑا حملہ کرنے میں نے کہا وہ انتقامی کاروائی ضرور کریں گے لیکن ایک دو دن اس کی توقع نہیں افضل باعثی نے جواد دیا وہ یقینا یہی سمجھیں گے کہ یہاں مجاہدین کا کوئی بڑا گروپ موجود ہے اتنا نقصان اٹھانے کے بعد وہ فوری طور پر حملہ کرنے کی احماکت نہیں کریں گے ہو سکتا ہے ایک دو دن تک خموش رہیں اس دوران بارہ مولا کی طرف سے ایک پارٹی ہمارے پاس پہنچ جائے گی یہاں کے معاملات ہم سنبھال لیں گے تم لوگ گندر بل پہنچ جاؤ وہاں تمہاری زیادہ ضرورت ہے وہ چند لمحوں کو خموش ہوا پھر ایک لڑکے کو اشارہ کیا کہ ہمیں اس کے گھر پہنچا دیا جائے ہم اس لڑکے کے ساتھ چلتے ہوئے ایک کشادہ گلی میں داخل ہو گئے اب عورتیں بھی گھروں سے نکل آئی تھیں بچے بھی شور مجھاتے ہوئے گھروں سے نکل کر چوک کی طرف جا رہے تھے ہم اس لڑکے کے ساتھ ایک مکان میں داخل ہو گئے کچھ دیر بعد سید اور اشرف وغیرہ بھی پہنچ گئے اور پھر باتوں ہی باتوں میں یہ دلچسپ انکشاف ہوا کہ افضل عباسی سید کا حقیقی معمو ہے اور اس لیے سید گھر کے زنانہ حصے میں بھی آزادی سے آ جا رہا تھا تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہمارے سامنے دسترخان بچھا کر ناچتہ لگا دیا گیا اسی وقت افضل عباسی بھی پہنچ گیا ناچتے سے فارغ ہوتے ہی ہم تیار ہو کر مکان سے باہر آ گئے سید تو ایک تنگ سی گلی میں مڑ گیا اور ہم لوگ چوک پر آ گئے گاؤ کے کئی آدمی لکنیوں کے جلے ہوئے حصے اور انسانی آزا کے ٹکڑے اٹھا کر دوسرے ٹرک میں ڈال لہے تھے چاروں قیدی فوجی درخت کے نیچے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھ پشت پر بندے ہوئے تھے چند منٹ بعد ہی سید وہ جیپ لے کر آ گیا جس پر گوہستہ رات ہم نے ہندوارہ سے یہاں تک سفر کیا تھا ہم نے افضل عباسی اور دوسرے لوگوں کو الویدہ کہا اور جیپ میں بیٹھ گئے جیپ فوراں ہی حرکت میں آ گئی گاؤں سے نکلتے ہی جیپ گروہر کی طرف جانے والی سڑک پر آ گئی ہم اس وقت سمندر سے تین ہزار دو سو میٹر کی بلندی پر تھے ہمارے ایک طرف نیلے پتھروں والے فلک بہت پہاڑ تھے اور دوسری طرف تحد نکاح خوبصورت وادی پھیلی ہوئی تھی اور اس حسین وادی کی پرلی طرف والر جیل تھی یہ پختہ سڑک بلند پاڑیوں کے دامن کے ساتھ ساتھ سری نگر تک چلی گئی تھی کشمیل کو ایشیا کا سویزل لینڈ کہا جاتا ہے میں نے سویزل لینڈ نہیں دیکھا تھا لیکن دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وادی سویزل لینڈ سے بھی زیادہ حسین ہے قدرت نہیں جی بھر کے اس وادی کو فطری حسن سے نوازا ہے ٹھنڈے اور شفاف پانی کے چشمیں قدم قدم پر گنگناتی ہوئی ندیاں اور جلنیں برف سے ڈھکی ہوئی فلک بوس پہاڑی چوٹیاں انہوں پہاڑوں کے دامن میں بہتی ہوئی خوبصورت آبشاریں پور سکون جھیلیں لہلاہات کھیت تحد نگاہ پھیلے ہوئے سبزہ زار درختوں پر چہچا ہاتے ہوئے خوش رنگ پرندے اور یہاں پر بسنے والے سادہ لو باشندے زنگی کے فطری حسن کا دلکش مرقہ تھے وادی میں ہزاروں اقسام کے خوش رنگ پھولوں کے علاوہ خروٹ خوبانی، انگور، سیب اور ناشپاتی وغیرہ کے درخت بکسرت تھے اپنے قدرتی حسن کے بدولت اس وادی کو جرنت کا ٹکڑا کہا جاتا ہے لیکن گزشتہ نصف صدی سے مسلط ہندو سامراج نے وادی کی فضاء میں ظاہر گھول لکھا ہے یہاں پھولوں کے خوشبو کی بجائے فضاء میں بارود کی بھو پھیلی ہوئی ہے ہندو غاسب طاقت کے بلبوتے پر وادی کے سادہ لوگ اور معصوم لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں لیکن کشمیری عوام میں اب اتنا شعور پیدا ہو چکا ہے کہ وہ زیادہ سے تک یہ ظلم و ستم برداشت نہیں کر سکتے زنجیریں اب ٹوٹنے والی ہیں میں اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی دنیا کی حسین ترین وادی کو دیکھتے ہوئے یہ سب کچھ سوچتا رہا اور جیپ تیز رفتاری سے پہاڑوں میں بل کھاتی ہوئی سڑک پر دوڑتی رہی دوب اگرچے تیز ہو گئی تھی مگر چاروں طرف پھیلے ہوئے سبزے اور خوشگوار ہوا سے گرمی کا احساس بلکل نہیں ہو رہا تھا سٹیرنگ کے سامنے سعید تھا اس کے ساتھ والی سیٹ پر انور بیٹھا تھا میور انگوری اور اشرف پچھلی سیٹوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے بغیر ہیڈ کی جیپ پر ہم چاروں طرف کے نظارے بہ آسانی دیکھ سکتے تھے اس سڑک پر سرینگر اور باندیپورا کے درمیان فوجی گاڑیوں کا گشت جاری رہتا تھا یہ اندیشہ بھی تھا کہ کسی فوجی پارٹی سے آمنہ سامنے نہ ہو جائے بھارتی فوجی ہیڈکوارٹر میں شاید ابھی تک باندیپورا پر حملہ کرنے والی فوجی پارٹی کے انجام کی اطلاع تک نہیں پہنچی تھی اگر اطلاع پہنچ گئی ہوتی تو اب تک کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا اور سڑکوں پر فوجی گاڑیاں ضرور دندناتی ہوئی نظر آتی یوں تو پہلے بھی ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے تھے جن میں بھارتی فوجیوں کو مجاہدین کے ہاتھ و باری نقصان اٹھانا پڑا تھا لیکن شاید یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ایک جگہ پر بھارتی فوجیوں کا اتنا باری نقصان ہوا ہو جیپ ایک چھوٹی سی بستی میں رک گئی یہاں سے سڑک دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی ایک سڑک سمبولپور سے ہوتی ہوئی سری نگر کی طرف چلی گئی تھی اور دوسری گندربل کی طرف پھر گندربل سے ایک سڑک سری نگر کی طرف جاتی تھی اور دوسری کنگن سونا مارگ بتیال پانچ ہزار دو سو میٹر کی بلندی پروا کے دلائے زوجیلا اور دراز سے ہوتی ہوئی کارگل کی طرف چلی گئی تھی اس چھوٹی سی بستی میں پہنچ کر پتا چلا کہ آج صبح صویرے چند میل دور سری نگر روڈ پر مجاہدین نے کاروائی کر کے ایک فوجی ٹرک تباہ کر دیا تھا جس میں تین بھارتی فوجی مارے گئے تھے اور مجھے حیرت تھی کہ اس کاروائی کے بعد بھی شہرہ پر کسی قسم کی فوجی سرگرمیاں دکھائی نہیں دی تھی بستی کے ایک دھابے پر ہم نے چاہے پی اور آگے روانہ ہو گئے اس مرتبہ سٹیرنگ انول نے سوالا تھا اور میں اس کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا ہمارا روح گندربل کی طرف تھا اس سڑک پر بھی کسی قسم کی فوجی سرگرمی دکھائی نہیں دی تھی جس پر مجھے بڑی حیرت ہوئی بھارتی درندے تو انتقامی کاروائی میں ذرا بھی دیل نہیں کرتے مگر یہ خاموشی نہ قابل فہم تھی یہ سکوت اور سناٹا کسی بڑے توفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا سپہر کے وقت تھا گندربل اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا اس وقت ہم نہایت ہی خطرناک راستے پر سفر کر رہے تھے ایک طرف ہمودی چٹانی تھی اور دوسری طرف سینکڑو فٹ گہرے کھڑ نشیب میں تحد نگاہ خوبصورت وادی پھیلی ہوئی تھی میں پیچھے کی طرف مڑ کر انگوری سے بات کر رہا تھا کہ اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا اور جیپ لڑکڑا گئی میں ایک طرف اچھل پڑا جیپ لہراتی ہوئی تیزی سے سڑک کے کھڑ والے کنارے کی طرف بڑھ رہی تھی انول نے بڑی پھرتی سے سٹیرنگ گھمایا جیپ کا اگلا پہیا سڑک کے کنارے سے صرف ایک فوٹ کے فاصلے سے مڑ گیا اور جیپ لہراتی ہوئی دوسری طرف چٹان سے ٹکرا کر رک گئی ہم سب فوراں ہی چلانگ لگا کر جیپ سے اتر گئے اور ادھر ادھر دوڑ کر مختلف جگہوں پر پوزیشن سمال لی میں چاروں طرف پہاڑیوں میں دیکھ رہا تھا میرا خیال تھا کہ شاید بھارتی فوجیوں کی کوئی پارٹی ان پہاڑیوں میں گھات لگائے بیٹھی تھی اور انہوں نے ہی ہماری جیپ پر فائر کیا تھا کئی منٹ گزر گئے کوئی ردعمل ظاہر نہیں ہوا کسی طرف سے فائر نہیں ہوا اور نہ ہی آس پاس کی پہاڑیوں پر کوئی نکلو حرکت دکھائی دی میں اٹھ کر کھلی جگہ پر آ گیا چند سیکنڈز بعد انور اور سید وغیرہ بھی سامنے آ گئے وہ سب اپنی اپنی رائفلے سمالے محتاط نگاہوں سے چاروں طرف دیکھ رہے تھے لیکن ہر طرف خاموشی تھی سید جیپ کا جائزہ لے رہا تھا اس کا آگے باہر طرف والا ٹائر بریسٹ ہو گیا تھا اور تب اچانک ہی میرے ذہن میں ایک اور خیال آیا جیپ کا یہ پہلو عمودی چٹان کی طرف تھا اور ظاہر ہے اس طرف سے کسی حملے کی توقع نہیں تھی مجھے یہ سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ ٹائر کسی اور وجہ سے بریسٹ ہوا ہے شاید کوئی نکیلا پتھر اس کا باعث بنا ہو ہمارے پاس کوئی فاضل ٹائر نہیں تھا اس لئے جیپ کو یہیں چھوڑ کر پیدل آگے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہم نے اپنی اپنی رائفلے کاندو پر لٹکا لی اور چٹان کے ساتھ ساتھ چلنے لگے تقریباً پانسو گز کا فاصلہ تیہ کرنے کے بعد ہم رک گئے گرر گرر کرتی ہوئی وہ آوازیں چاروں طرف سے آتی ہی محسوس ہو رہی تھی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ یا تو کوئی مسافر بس ہے یا بھارتی فوجی ٹرک جو گندربل کی طرف جا رہا تھا ہم سعید کی رہنمائی میں سڑک چھوڑ کر ایک تنگ سے راستے پر پہاڑیوں میں داخل ہو گئے اور دشوار گزار راستوں پر چلتے رہے تقریباً دو سو گز آگے جا کر ہمیں ایک انچی چٹان پر پہنچ گئے یہاں سے سڑک صاف نظرہ رہی تھی اور پھر میرے موہ سے گہرا سانس نکل گیا وہ دو بھارتی فوجی ٹرک تھے جو گندربل کی طرف جا رہے تھے دونوں ٹرکوں پر ہیوی مشین گرنے نہ سکتی دونوں ٹرکوں کی لمبی سیٹوں پر فوجی سب مشین گرنے سوالے مستعد بیٹھے ہوئے تھے میں نے سعید کی طرف دیکھا سعید نے اس بات میں سر ہلا دیا دوسرے ساتھیوں کو بھی ہمارے پروگرام سے کوئی اختلاف نہیں تھا ہم نے فورن ہی مختلف جگہ پر پوزیشن سوال لی وہ دونوں ٹرک جیسے ہی سامنے پہنچے میں نے چیخ کر آرڈر دیا اور ہماری رائفلے بیق وقت شولے اگلنے لگیں انگوری میرے ساتھ تھی اور میری طرح وہ بھی ٹرک کے اگلے ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور ہمیں ناکامی نہیں ہوئی تھی اچانک فائرنگ سے ٹرکوں کے ڈرائیور ویسے ہی بدحواس ہو گئے تھے اگلے ٹرک کے ہماری طرف والے ٹائر دھماکوں سے پھڑ گئے ٹرک لہراتا ہوا سڑک کے کھڑ والے کھناری کی طرف پڑا میں نے اس کے اگلے پہیے سڑک سے اترتے ہوئے دیکھے تھے اور پھر ہم اس ٹرک اور اس میں سوار فوجیوں کا انجام دیکھنے کے لیے وہاں نہیں رکے تھے میں نے اپنے ساتھیوں کو چیخ کر حکم دیا اور سب اٹھ کر پہاڑوں میں اندر کی طرف واہ کھڑے ہوئے سڑک کی دوسری طرف سے فائرنگ کی آوازیں سنائی دے رہی تھی دوسرے ٹرک کے فوجیوں نے بدحواسی میں اندہ دوند فائرنگ شروع کر دی تھی اور پھر ایک کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا سڑک سے کھائی میں لڑکنے والا ٹرک اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا اونچے نیچے راستوں پر دوڑتے ہوئے ہماری سانس پھول رہے تھے اور پھر ہمیں ایک جگہ درختوں کے سائے میں رک گئے قریب ہی ایک گنگناتا ہوا جھلنا بہرہا تھا تین چار فٹ کی بلندی سے گلنے والے پانی کی آواز مدور موسیقی کی طرح گنگناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کچھ دیر کوئی یہاں رک جاؤ میں نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا وہ لوگ ہمارے پیچھے نہیں آئیں گے ہم تھوڑی دیر یہاں آرام کر سکتے ہیں انگوری سعید کے قریب ایک پتھر پر بیٹھی ہوئی تھی انور اور اشرف بھی درختوں سے ٹیک لگائے کھڑے ہاں پر رہے تھے میرا سال بھی بوری طرح پھولا ہوا تھا دو تین منٹ گزر گئے اب میں اپنی کیفیت پر بڑی حد تک کابو با جگا تھا انگوری اپنی رائفل ایک طرف رکھ کر جھلنے کے قریب پہنچ گئی جس جگہ جھلنے کا پانی گر رہا تھا وہاں ایک چھوٹا سا تالاب بن گیا تھا وہ تالاب کے کنارے پر بیٹھ کر مو پر پانی کے چینٹے دینے لگی اشرف بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور دونوں ہاتھوں کو پیالہ بنا کر پانی پینے لگا ہم تقریباً آدھا کھنٹا باہر رکے رہے روانگی سے پہلے بھی ہم نے جی بھر کے ٹھنڈا پانی پیا تھا اس مرتبہ سعید ہماری رہنوائی کر رہا تھا راستہ خاصا خطرناک تھا ہم بہت محتاط ہو کر چل رہے تھے جس سے ہماری رفتار بھی خاصی سوس تھی سورج گروب ہونے سے ذرا پہلے ہمیں ایک ایسی پاہڑی پر پانچ گئے جس کے دوسری طرف نشیب میں وسیع و عریض بادی پھیلی ہوئی تھی اور اس بادی میں گندربل کا وہ گاؤں تھا جو ہماری منزل تھی گندربل خاصا بڑا گاؤں تھا رخصت ہوتی ہوئی دھوک میں آبادی سے کچھ فاصلے پر بہنے والے دریاء کا پانی چمک رہا تھا اور دوسری طرف ایک بل کھاتی ہوئی سلمئی لکیر سے چمک رہی تھی یہ وہ پختہ سڑک تھی جو سیرینگر سے گندربل ہوتی ہوئی لداغ اور کارگل کی طرف چلی گئی تھی آبادی ہم سے دو ڈھائی میل کے فاصلے پر تھی اور سعید کا خیال تھا کہ ہمیں دوسروں کی نظروں سے بچنے کے لیے رات کے اندھیرے میں بستی میں داخل ہونا چاہیے چنانچہ اس چٹان پر بیٹھ گئے ہمیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تقریباً آدھے گھنٹے بعد سورج بلند پہاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اور شام کا دھندلکا بتدریج اندھیرے میں تبدیل ہوتا چلا گیا ہم اس وقت سطح سمندر سے تقریباً ساڑھے تین آزار میٹر کی بلندی پر تھے دن کے وقت تو موسم بڑا خوشگوار تھا مگر سورج غروب ہوتے ہی فضاء میں خنکی سے آگئی تھی جس میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا تھا سورج غروب ہونے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم وہاں سے چل پڑے اندھیرے میں چٹانوں سے اتلنا خاصا ختلناک کام تھا میں نے انگوری کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور ہم بہت احتیاط سے نیچے اتر گئے تھے سید، انور اور اشرف ہم سے آگئے تھے انگوری کی وجہ سے میں ان سے پیچھے رہ گیا تھا ایک جگہ ایک پتھر انگوری کے پیر کے نیچے سے نکل گیا وہ لڑ کھڑائی اس کے موں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی اگر میں فوراں ہی اسے نہ سنبھالتا تو کم از کم بیس فیٹ نیچے گر کر اس کی ایک آدھ ہڈی ٹوٹ چکی ہوتی یا کوئی جوڑ ہل جاتا وہ میرے سال لفٹ گئی تھی میں نے اسے اپنی باہوں کے حصار ملے رکھا تھا اس کا سانس تیزی سے چل رہا تھا اور اس کے سینے کا زیرو بم میرے دل میں بھی گداس سا پیدا کر رہا تھا مجھے اپنی گردن پر چیونٹیاں سیڈنگتی ہوئی محسوس ہونے لگیں تو دوستو اگلی کسٹ سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں